ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کاری محمد سعید احمد جلالی صاحب تلاوتِ کلامِ پاک سے ہمارے دلوں کو مزین فرما رہے تھے آپ سب دوستوں نے اسی طرح اپنی نشست پر بیٹھے رہنا ہے جو کاری صاحب نے تلاوت کی ہے قرآنِ پاک کے حوالہ سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے میں ارز کروں گا آپ نے اسی طرح اپنی نشستوں پر بیٹھے رہنا ہے ماشاءاللہ قرآنِ حقیب یہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ دیا لیکن افسوس آج اتنیاں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم قرآن کا اس طرح حق ادا نہیں کر رہے جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے تھا آج ہمیں سب سے پہلے حقوقِ قرآن کو ادا کرنا ضروری ہے جس طرح اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں میاں بیوی کے حقوق ہیں اس طرح قرآنِ پاک کے بھی حقوق ہیں علماء نے بنیادی طور پر قرآنِ پاک کے پانچ حقوق بیان کیے ہیں سب سے پہلا حق جو قرآنِ حکیب کا وہ یہ ہے قرآن پر ایمان لانا اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا اس کے بعد قرآن کے معانی اور مفاہیم کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا اور اس کے بعد قرآن کے اوپر عمل کرنا اور پانچمہ جو قرآن کا حق ہے اسے پڑھ کے پھر آگے اس کو پہنچا دینا یہ بنیادی طور پر قرآن کے پانچ حقوق ہیں لیکن افسوس آج ہماری قرآن سے کتنی غفلت ہے آج ہم پہلا ہی حق ادا نہیں کر رہے حقیقی طور پر قرآنِ حقیب کے تو پانچ حقوق تھے آج قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کون کون سی ڈگرییاں حاصل کرنے کے اندر مشغول ہیں اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے جو دگر علوم حاصل کرے گا سرکار نے اس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لوگ دین کی تعلیم کو چھوڑ کے دگر علوم حاصل کریں گے تو سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا جس وقت میری امت کے اندر لوگ اپنی بیوی کوئی بات کو مانیں گے اور اپنی بالدہ کی نافرمانی کریں گے لوگ اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور فرمایا جس وقت علم دین کو چھوڑ کے دگر علوم حاصل کیے جائیں گے تو فرمایا اس وقت پھر سرخ آندھی کا چہرے مسخ ہونے کا پتھر برسنے کا سرکار نے فرمایا پھر میری امت انتظار کرے جب میری امت کے اندر یہ برائیاں آئیں گی تو فرمایا میری امت اس وقت پھر اس بات کا انتظار کرے آج دیکھ لیں کہ قرآن حکیم کا جو حق تھا وہ آج ہم ادا نہیں کر رہے محافل کے اندر آج ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اور اس بات کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن افسوس اگر ہمارے بچے ہمارا کلچر وہ سارا انگریزوں کے طرح ہے تو پھر ہمارے یہ نعرے کیسے ہم سب کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جس کو امام بہکی نے کتاب العذاب کے اندر نکل کیا وہ ہمارے لیے مشل راہ ہے آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے ہاتھ کھڑا کریں جو جو دعویٰ کرتا ہے سب اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہم سب کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سرکار کے خادمے خاص تھے ہر وقت سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے سفر کے اندر حضرت کے اندر ہر وقت اور سرکار نے فرمایا رضیت لی امتی ما رضی لہا ابن امی عبد فرمایا میں اپنی امت کے لیے اس بات پر راضی ہوں جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہے آپ فرماتے ہیں من احبا ان یعلم انہو یحب اللہ ورسول فَلْيَنْزُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَا فرمایا کہ جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے فرمایا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ نہیں فرمایا اگر وہ قرآن سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر سچا اگر بندہ قرآن کے ساتھ پیار نہیں نہ کرتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر جھوٹا اس لیے آج جو حقوق قرآن ہیں آج ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حقوق قرآن کو ادا کریں اور سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ محبت تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث پاک کو نکل کیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں علماء جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا تو آف فرماتے ہیں مَا وَطَعْتُ فِي كِتَابِ حَدِيثًا إِلَّا اِغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ فرمائے جس وقت میں نے بخاری شریف کا آغاز کیا تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا تھا اس کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتا تھا اور پھر جب سرکار کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا اس کے بعد بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو لکھتا تھا حضرت امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث پاک کو نکل کرتے ہیں کہ غزوہ اہد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ شہید ہوئے تو کفن کے لئے کپڑا بھی موجود نہیں تھا دین اتنی مشکلوں سے پہنچا ہے آئے تو ہمیں خبر ہی نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سکے چچا ہے غزوہ اہد کے اندر جب شہید ہوئے تو کفن کے لئے کپڑا نہیں تھا اگر پاؤں کی طرف کپڑا ڈالا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا اور اگر سر کی طرف ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتا تو پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی طرف گاز وغیرہ کو ڈال کے آپ کو دفن کیا گیا حضور علیہ السلام کی غزوہ اہد کے موقع پر قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں صحابہ کے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمعو بین الرجلین بن قتل اوحد فی ثوب واحد کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے شہادہ کو دو بندوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر دفن کر رہے تھے دو بندوں کو تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے کہ جو عظمت قرآن کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کے بعد سرکار پوچھتے صحابہ سے ایہم اکثر اخذن للقرآنی میرے صحابہ سب سے زیادہ قرآن کس بندے کو یاد ہے فَإِذَا اُشِیرَ لَهُ جس بندے کو قرآن زیادہ یاد ہوتا حضور علیہ السلام پہلے اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ رکھتے اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی فرمایا فرمایا یہ اہد کے موقع پر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے فرمایا قل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر میں ان کی گواہی دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ جو قرآن و حدیث کی مجالس کو چھوڑ کے اپنے دگر کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں امام حیسمی نے مجموع زباید کے اندر اس کو نکل کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ تین سال صرف سرکار دعا علیہ السلام کی صحبت کا زمانہ پایا ہے لیکن احادیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتب حدیث کے اندر موجود ہے حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں کی روایات موجود نہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سرکار دعا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے آپ کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سرکار مسجد کے اندر جاتے ان کا جو صبح شام کا کام تھا وہ سرکار دعا علیہ السلام کی احادیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا تھا ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّهُ مَرَّ بِسُوقِ تُرُخِ الْمَدِینَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے بڑا قابل غور اور توجہ طلب واقعہ ہے مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے فَوَقَفَ عَلَيْهَا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور لوگوں کو کہا کہ تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا ہے تم دن رات اپنے کاروبار کے اندر دکانوں کے اندر مصروف ہو جا کہ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز تقسیم ہو رہی ہے جا کہ وہاں سے اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کر دے وہ انپر لوگ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ شاید مسجد ابوی کے اندر بہت سارے پیسے بانٹے جا رہے ہیں مال و دولت تقسیم ہو رہا ہے وہ فوراں مسجد کے اندر چلے گئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے رہے جس وقت وہ لوگ واپس آئے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے یہ شکوہ کرنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز مال و دولت اور پیسے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں تو ہم گے ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا فما رائی تم فی المسجد احدا کیا تم نے مسجد کے اندر کسی بندے کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ پیسے تو ہم نے کسی کو باٹھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا رائینا قوما یسلونا وقوما یقراؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کچھ حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْهَكُمْ فَذَاكَ مِرَاسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بدوو تمہارا ستیاناز ہو یہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مراز تھی جو مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہی تھی لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ وراثت کے اندر علم چھوڑ کے جاتے ہیں یہی مراز ہے جو شب و سام مسجد نبوی شریف کے اندر تقسیم ہوتی رہتی ہے اور تم بازاروں کے اندر اپنے کاموں کے اندر مشہور رہتے ہو مسجد نبوی کے اندر جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو مراز صبح و شام تقسیم ہوتی ہے اس سے اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کرتے